اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے ٹھیک ٹھا آکومگی اور خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زبردستی بیسن کی برفی کی ریسپی اور یہ صرف اور صرف تین چیزوں کے ساتھ مل کر بہت آسانی کے ساتھ کر پر تیار کی جا سکتی ہے سردیوں میں بہت مزدار لگتی ہے تو چلیے اس کو بینانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں نے لے لیا ہے جس میں ہم شیرہ بنائیں گے اور میں یہاں پہ آپ کو آدھے کپ کی میجر میں سے تمام چیزیں بتاؤں گی آدھے کپ کے حساب سے میں نے ایک کپ مجھے چینی چاہیے تھی تو میں نے دو بار آدھا کپ ڈالا ہے اور آدھا کپ ہی میں نے اس میں ڈالا ہے پانی یعنی کہ دو پورشن ہمارے پاس چینی ہے اور ایک پورشن پانی ہے اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور جب یہ ہماری چینی اس طرح سے ڈیزول ہو جائے گی اور آپ کو لگے تمام چینی پانی میں حل ہو گئی ہے تو آپ ایک چمچ لیمن جوز یا وینگر یا وائٹ وینگر آپ اس میں شامل کر دیجئے گا اس سے جو آپ کا یہ شیرہ ہے وہ کرسٹلائز نہیں ہوگا اور خراب نہیں ہوگا تھوڑی دیر اور پکانا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا گھڑا ہو جائے اور پہچان میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ چمچ سے لے کے اس طرح سے شیرہ ڈالیں گی تو یہ جو آپ کا لاسٹ والا ڈراؤپ ہے یہ بہت آہستہ سے گرے گا اور آپ کو ہلکا سا تار سا بنتا ہوا محسوس ہونے لگے گا تو بس اس سٹیج پہ آپ کا شیرہ تیار ہے اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے ایک کڑھائی لے لی ہے اور اس میں ایک کپ بھر کے میں نے گھی ڈال دیا ہے یہاں میں دیسی گھی کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو نومل گھی بھی لے سکتے ہیں آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو ذائقہ گھی میں آتا ہے وہ لا جواب ہوتا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں بیسن ہاف کپ کی ہی میجرمنٹ سے میں نے اس کو اس میں چار مرتبہ یعنی کہ ٹوٹل دو کپ ہمیں بیسن چاہیے ہوگا اب آپ چاہیں تو کپ کی میجرمنٹ سے ڈالنے چاہیں تو ہاف کپ کی میجرمنٹ سے ڈالنے آپ کی اپنی مرضی ہے تو یہاں پر میں نے دو کپ بیسن لیا ہے اور اس کو اس گھی میں بھوننا شروع کر دیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیسن جو ہے وہ میں نے بغیر چھانے ایسے ہی رو لیا تھا تو آپ اس میں تھوڑی سی گھٹلیاں دیکھ رہے ہوں گے تو اس پیچولا کی مدد سے جب آپ اس کو بھونے یا چمچ کی مدد سے تو آہستہ آہستہ آپ ان گھٹلیوں کو بھی توڑتے جائیں تھوڑی دیر میں یہ سب برابر ہو جائیں گی اور تقریباً سمجھے ساری محنت اسی بھونائی کی ہے آپ کو تقریباً دس سے بارہ منٹ لگتار اس کو لو فلیم پر بھوننا ہے تو چولے کی آج کو تیز مت کیجے گا ورنہ بیسن جل جائے گا تو یہاں پر ہمیں جلانا نہیں ہے اس لئے ہم لو فلیم پر بھونیں گے اور اچھی سی خوشبو آ جائے بیسن کی یہاں تک بھوننا ہے تھوڑا سا میں نے لائچی پاوڈر شامل کیا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون اور بلکل تھوڑا سا چند ڈرپس اگر آپ کے پاس لیکوڈ میں ہو تو آپ زردے کے رنگ کے یا پھر پاوڈر ہو تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس سے آپ کی برفی بنے گی اس کا کلر بہت پیارا سا آئے گا تو یہ آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو نہیں اب دیکھیں میں مزید اس کو بھون رہی ہوں اور جب حلوہ آپ کا جو بیسن ہے وہ بھون جائے گا تو اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ اپنا گھی جو ہے وہ ریلیس کرنا شروع کر دے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب میں شروع میں اس حلوے کو بھون رہی تھی تو جو میرا بیسن ہے وہ بہت ڈرائی ڈرائی سا تھا اور اس کی بطلب تھوڑا بھر بھرا سا تھا لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے گھی کو ریلیس کرنا شروع ہو گیا اور یہ تھوڑا سا گیلا گیلا سا محسوس ہو رہا ہے اسی طرح سے جیسے جیسے آپ تھوڑی دیر اور بھونتے جائیں گے یہ تمام گھی جتنا بھی اس میں ہوگا وہ ریلیس کرے گا اور یہ جو بیسن ہے تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا یہ اس بات کی پہچان ہے کہ آپ کا جو بیسن ہے وہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے اور بلکل ریڈی ہے یہ ایک برفی کی شکل اختیار کرنے کے لئے تو بس اب اس سٹیج پہ جب آپ کو لگے کہ آپ کا بیسن بہت اچھے سے بھون چکا ہے تب وہ جو شیرہ ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ ڈالیں گے تھوڑا سا اگر تھنڈا ہو گیا ہو تو ہلکا سا گرم کر لیجے گا اور پھر اس میں ڈالیے گا اور اس سٹیج پہ آپ چولے کی آج بلکل کم کر دیجے گا جب آپ پورا شیرہ ڈال چکے ہیں اس کے بعد آپ چولے کے فلیم کو تھوڑا سا تیز کیجئے گا اور پھر تیز فلیم پہ جلدی جلدی آپ کو اس کو بھوننا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ لگے گا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ہلوہ جلدی سے گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اور جیسے ہی یہ گاڑا ہوگا اس کے ساتھ ہی یہ جو کڑھائی کا تلہ ہے وہ چھوڑنا شروع کر دے گا جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیسن نے کڑھائی کا جو تلہ ہے وہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور یہ کڑھائی سے الہدہ ہونا شروع ہو گیا ہے بس جب اس سٹیج پہ ہلوہ گھی ریلیس کرنے لگے اور کڑھائی سے الہدہ ہونے لگے تو سمجھ لیجے کہ آپ کا جو بیسن کی برفی کا بیٹر ہے وہ بالکل تیار ہے آپ نے دیکھا کتنے سمپل اور بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے بیسن کی برفی بنا لی دوسری طرف میں نے ایک پین کو گریس کر کے رکھا ہے اور اگر آپ گریس نہ کریں تو اس طرح بٹر پیپر لگا لیں جو آپ کو آسان لگے آپ اس طرح سے کر لیں اور اس کے بعد یہ جو گرم گرم حلوہ ہے یہ ہم اس ٹرے میں ٹرانسفر کریں گے اور ٹرانسفر کرنے کے ساتھ ہی اس کو ہم پروپر شیپ دینے کے لیے سپیچولا کی مدد سے اس طرح سے سیٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو کٹوری بھی لے سکتے ہیں کوئی اور کٹوری کی بیک سائٹ سے آپ اس کو اس طرح سے برابر کر لیجے تاکہ آپ کی تمام جو برفیاں ہیں وہ ایک جیسی موٹائی کی بنیں ایسا نہ ہو کہ کہیں سے موٹا اور کہیں سے پتلا ہو گیا ہے تھوڑی ہی دیر میں آپ دیکھیں گے یہ بیٹر جو ہے وہ آپ کا سیٹ ہو گیا ہے اب آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی ڈرائی فروٹ لے لیجے اور اوپر سے سپرنکل کر دیجے اور اس کو بھی سپیچولا کی مدد سے دبا دیجے گا تاکہ وہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں اور جب آپ برفی نکالیں تو وہ جو ڈرائی فروٹ ہے آپ کا وہ اس برفی پر سے الہدہ نہیں ہوگا اچھا اب آپ اس کو اوور نائٹ تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے تو یہ بہت اچھی جم جائے گی لیکن مجھے کیونکہ ویڈیو کمپلیٹ کرنی تھی تو میں نے ایک گھنٹے بعد ہی اس کے پیسز کٹ کر لیے اور یہ ابھی بھی آپ یقین کریں کہ جب میں نے اس کو تھوڑا سا نکالا ہے تو یہ ابھی بھی نیچے سے ہلکی سی گرم محسوس ہو رہی ہے اور یہ تھوڑی سی نرم بھی اسی لیے فیل ہو رہی ہے کیونکہ یہ گرم گرم ہے گرفی کی ریسپی کو اس بار ضرور بنایے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ کیسی تیار ہوئی اسی طرح کی ریسپی اس کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ